اسلام علیکم دوستو دیکھ رہے ہیں سنو آج شکار پہ جا رہے ہیں اور کھانے کی کلال گلوائی میں بیٹھے ہیں فیصل بھائی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آج پھل تیاری سے ہماری ٹیم شکار پہ جا رہی ہے پرانے دوست پہ آیا ہے وہ احسن بھائی اور اللہ تعالی خیر کرے آج احسن بھائی کا پگرام ہے ان کی طرف سے دعوت بھی تھی اور انہوں نے بولے آج پگرام میری طرف سے تو آج جب لوگ گلوائی میں بیٹھے ہیں اوٹن میں کھانا کھا رہے ہیں صغرہ تو ابھی بس نکلنے کا اراد ہے اور اللہ تعالی خیر کرے ٹائمنگ ہوگی رہا سالج دوستو دیکھیں وہاں جا کے پوری ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا تقریباً سالے تین بجے کا آج چھڑا ہوئے شوری ہوگا پانی کا اور تقریباً صبح سات بجے تک مچھلی لگنے کی امید ہے تین سالے تین چار گھنٹے نا تو پھر جو ڈیٹیل ہوگی پھر ساری آپ سے وہاں جا کے شیئر کروں گا تھی کے دوستو السلام علیکم سلام علیکم دوستو دیکھیں آج بس شکار پر نکل گئے ایک جگہ اللہ پا خیر کرے جنگا پہلے آپ لوگ دیکھیں سائج دیکھیں ماشاءاللہ بہترین جنگا جنبو جنگا دوستو آٹھ سو روپے کلو دیا ہے اور زبردست جنگا اور دوستو تقریباً ڈیڑھ پاو مئیہ بھی لیا ہے تقریباً چار سو روپے کا مئیہ بھی لیا ہے اچھا والا تو یہ بارہ سو کا ہم نے صرف چارہ لیا ہے آگے اللہ تعالی خیر کرے عزت رکھے یہ دیکھیں مئ ماشاءاللہ تازہ بلکل اور تو فیصل بھائی آئے ہوئے احسن بھائی آئے سامنے اور یہ سنو بھائی ہیں اور ماشاءاللہ دورے مورے آپ دیکھ رہے ہیں سب تیار ہیں ابھی دوستو ہم سنے رہا گئے ہیں آج اللہ تعالی خیر کرے اللہ تعالی ہماری عزت رکھے فل ساری معلومات لے کر آئے ہیں آپ کو بتاؤں کہ چاند کی تئیس تاریخ یعنی تئیس سفر شروع ہو گیا ہے اور ویسے سات سپتمبر دوہزار تئیس ہے اور دوستو پانی کا جو چلاب ہے وہ رات کا سا بج رہے ہیں تو ابھی ہمیں دو تین گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا پانی کے چڑھاؤ کا اللہ تعالی خیر کرے پھر جو مچھلی لگے کہ آپ سے شیئر کریں گے ٹوٹل جو گیم ہوگا وہ ساڑھے تین سے لے کے سات بجے تک صبح یعنی ساڑھے تین گھنٹے کا گیم ہے جو مچھلی لگے کہ آپ سے شیئر کریں گے تو آپ لوگ بھی اس طرح ٹائم دیکھ کے جائے کریں تاکہ آپ لوگ کو پتاؤ دوسری بات دوستو بھی بتاؤں کہ آج بانگ لگا ہوئے بانگ مچھلی کم لگتی ہے لیکن اللہ تعالی خیر کرے آخر لیے نے چھوڑا جوار کا بھی اثر ہوگا ہوا تیز ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ مچھلی لگے اور سیزن تو سٹارٹ ہو چکا ہے اس وقت ہمیں امید ہے کہ مچھلی لگ سکتی ہے بہر حال جو بھی رپورٹ ہوگی آپ دوستو سے میں لازمی شیئر کروں گا تو میں امسائید بات کرتا دوستو آپ لوگ اپنا خیار رکھیں اس کے بعد اب جو مچھلیاں لگے گی وہ آپ سے پھر شیئر کریں گے صبح انشاءاللہ کنار بھی آپ کو دکھائیں گے اسلام علیکم اور رحمت اللہ و برکاتہ اتروں پانی میں آغاز تو ہوا ہے لیکن کھگے کا ہوا ہے کیٹ فش انگلیس میں کہتے ہیں ایک چھوٹا کھگا بھی لگی ہے سنو بھائی لائیں ڈال دو اللہ تعالی خیر کرے لگے ہوئے ابھی تو بلکل اتار لگا پڑا ہے فلال دوڑا ہی گھنٹہ باقی ہے انشاءاللہ جو مچھلی لگے گی پھر آپ سے شیئر کرتے رہیں گا ٹھیک ہے دوستو اسلام علیکم ماشاءاللہ دوستو دیکھیں ایک بہترین ویڈیو اور پانی جس طرح آپ کو پتہ ہے بلکل فلال اتار ہے اور تقریباً تین ساڑھے تین بجے کا ٹائم ہے پانی کے چڑھاؤں گا نا تو بے بلکل کنارے پر لیٹوں میں مزہ آرہا ہے اور اسی نیند آرہی اور ہوا بھی زبردست چل رہی ہے تو دور میں نے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح مٹی میں دبائی بھائی ہے اور مزہ سے لیٹا ہوں بلکل پانی کے ساتھ لیٹا ہوں اور کچھ چھنٹے بھی میرے پر آرہی ہیں اور یہ دیکھیں پانی جس طرح آپ کو نظر آرہا ہے اندھیرے میں میں نے لائٹ دوسرے موبائل سے لگائی ہے اور ایک بڑی مست قسم کی ویڈیو کھلی دکھانے کے لیے کہ مطلب یہ بھی ایک انجوائیمنٹ ہوتی ہے اور بڑا مزہ آرہا ہے مطلب لیٹ کر اور انشاءاللہ جب چھوڑاو لگے گا تو مچھی بھی لگے گی لیکن ایک ویڈیو کا ایک نیا انداز اور ایک بہترین قسم کی ویڈیو کہ بلکل پانی کے ساتھ آلے کہ جہاں میں لیٹا ہوں یہاں بھی پانی چڑھ جائے گا تو مجھے بہت پیسے جانا پڑے گا اور بلکل اینڈ میں کنارے پر لیٹا ہوں پانی میں اپنے پاؤں ڈال کرنا اور دور دیکھیں میں نے اس طرح لگائی ہے تاکہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے دیکھا ہوں پانی آگے آرہا لیکن بہت سیلو چڑھ رہا ہے اور بلکل بانگ والا حساب کتاب ہے کیونکہ آخر دینے بانگ کا اور دیکھتے ہیں اللہ تعالی خیر کرے امید ہے اچھے شکار کی کیونکہ آگے جوار ہے انشاءاللہ تو اچھا شکار لگے گا آج انشاءاللہ اسلام علیکم دوستو دیکھیں بھی ایک اور کھگا نکلا ہے اور یہ بھی چھوٹے سائز کے اندر ہے اس سے پہلے بھی ایک چھوٹا کھگا نکلا تھا اس کو انگلیش میں ہم کیٹ فش کہتے ہیں پھرحال اتار میں کھگے لگ رہے ہیں اور ابھی چڑھاؤ کا انتظار ہے تو دیکھتے ہیں چڑھاؤ لگے گا تو پھر کونسی مچھتی لگتی ہے لیکن اس کو ہم پہلال کیٹ فش کہتے ہیں تو ایسان بھائی لیٹے ہوئے ابھی میں بھی سمندر کے کنار لیٹا تھا خیر بڑا مزا کر رہا ہے اب وہ زبردست چل رہی ہے دوستو ہمیں چڑھاؤ کا انتظار ہے اور تین بجے کا تقریباً چڑھاؤ ہے تین ساڑھے تین بجے کا اور تقریباً ایک سوا ایک بجر ہے ابھی بھی گھنٹہ ڈیٹھ ہمیں اور انتظار کرنا پڑے گا تو بہرحال کر رہے ہیں اور جو لگے گی پھر آپ سے مشکلیں شیئر کریں گے اسلام علیکم تو بہرحال دوستو فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اس کھگے کو ہم دوبارہ چھوڑ دیں گے اور بڑی میں نے جو نا اتیاز سے اس کا کانٹا نکال ہے ابھی میرے ایک آٹ میں لائٹ بھی پکڑی ہوئی ہے کھگے کو بھی چھوڑنا ہے تو بہرحال میں پوشش کرتا ہوں ویڈیو یہ کہ اس طرح کی بنے کہ آپ لوگ کو نظر بھی آئے کہ ہم کس طرح کھگے کو ریلیس کر رہے ہیں تو بہرحال جاوید بھائی آپ بھی بڑے ریلیس کرتے ہیں تو ہم بھی ریلیس کر رہے ہیں جاوید بھائی بھی ریلیس کرتے ہیں نا جاوید بھائی یودہ دبائی میں ریلیس کرتے ہیں ہم لوگ یہ ریلیس کر رہے ہیں تو فیصل میں تم سے پوچھتا ہوں ریلیس کر رہے ہیں ہاں کر دو کر دو کر دو چلے میں ہم کھگا کو ریلیس کر رہے ہیں تو جاوید بھائی بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ریلیس کرنا ہے تو میں فیصل بھائی سے پوچھ رہا ہوں کہ فیصل بھائی کے ریلیس کرنا ہے نہیں کرنا ہے نا تو فیصل بھائی بھو رہے ہیں کر دو تو خیر کھگا پانی میں جا رہا نہیں ہے پکڑ گئی دالنا پڑے گا سمجھ رہے ہیں وہ پانی کو اس کا دلی نہیں ہو کہہ رہے ہیں مجھے پکاؤ تو خیر دوستو مزاگ کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے کھگا گیا اور بڑا زبردست انجوائیمنٹ کر رہے ہیں ابھی تک تو یہ رہا ابھی اس کو گہرے پانی میں ڈالنا پڑے گا بھائی خود تو جا رہا نہیں ہے ہاں بلکل صحیح سلامت ہے لیکن آپ گیا اب میں اس کو جب جمپ مار کے پھیکا رہا پانی میں تو آج ہی سب گئے اندر اور آپ گائے بھی ہو گئے ماشاءاللہ فیصل بوئیاں دیکھو ماشاءاللہ بڑی بڑی بوئیاں ہیں در سامنے کنارے پہ اوہ کنارے پہ بلکل تو خیر دوستو ہم لگے اور مچھی لگتی تو پھر آپ سے میں شیئر کرتا ہوں ماشاءاللہ دوستو ماشاءاللہ دوستو ماشاءاللہ دوستو بہترین 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 دوستو بہترین دندیا ہے لیکن ہم اس کو بلوبر لپ کہتے ہیں کیونکہ بلوبر لپ کا مطلہ بہتا ہے اس طرح کے موٹے لپ والا نا موٹے جس کے ہونٹ ہوتے ہیں اس کو دندیا کہتے ہیں نا تو ماشاءاللہ موٹے ہونٹ والا یعنی بلوبر لپ دندیا یا بلیک بھی آپ بول دیں تو ماشاءاللہ دوستو اس کو دونوں ہاتھوں سے اٹھانا ماشاءاللہ دوستو مزہ آگیا ماشاءاللہ دوستو کلوں سے بھی اوپر کا دانا دوستو ماشاءاللہ بہترین 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 تو سنیرا نے دوستو مزہ دے دیا ماشاءاللہ احسن بہی نے پکڑے دانا اور بہترین مزہ آگیا دوستو ماشاءاللہ کلوں سے اوپر آپ کو پتہ ہے مارکیٹ میسوں کا سردیوں میں یہ چھ سات سو آٹھ سو روپے کلوں تک بھی کرے تو ماشاءاللہ ایک دانے نے ہمارے ایک کلوں چارہ یعنی پورے دا ایک کلوں ہمارا جھینہ جو تھا وہ پورے کے پورے ریکاور کر دیا تو دوستو مزہ آگیا آپ لوگ ویڈیو کو انجوائے کریں ابھی ابھی پانی چڑھا ہے چار بجرے پورا ٹائم دیکھ کے تھے ساڑھے تین بجے کا چڑھا ہوتا اور ساڑھے تین بجے پانی چڑھے اور ابھی ہم کھیلیں گے انشاءاللہ دو گھنٹے اور ہیں امید ہے اللہ تعالی انشاءاللہ اسے ایک دو دارے اور دے دے سنو بھائی فیصل بھائی سب لگے دوستو میں بھی ٹائمز آئے نہیں کٹا دور دالتا ہوں بہترین مزہ آگیا دوستو ماشاءاللہ تئیس سفر ہے آخری تاریخ ہے بانگ کی اس کے بعد پھر جوار کا چانس ہے پانی کافی تیز ہے جس طرح جوار ہوتا ہے لیکن بہرحال مجھے سارا پتہ ہے کہ فیلال بھانگ ہے اور مزہ آگیا دوستو تو ب بھی میں آپ سے پھر انشاءاللہ شیئر کرتا ہوں دوستو بہترین ماشاءاللہ بہترین ٹھیک ہے دوستو اسلام علیکم ماشاءاللہ 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 دوستو دیکھیں بہترین سائز کا دانہ ماشاءاللہ فیصل بھائی کو بھی لگ گیا دوستو اور ماشاءاللہ آدھا کلو کا دانہ ہے دوستو بہترین ہو گیا مزہ آ گیا دوستو ماشاءاللہ اور یہ بھی دوستو دندی ہے یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بھی دندی ہے اور بہترین دندی ہے دوستو بہترین سائز ماشاءاللہ اور بہترین زبردست مزہ آ رہا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا 3.30 بجے چڑھاؤ شروع ہوئے اور ابھی چار بجرے ماشاللہ دانے لگنا شروع ہوگئے ماشاللہ دوستو سائز دیکھیں بہترین کھانے والا سائز ماشاللہ دنڈیا اور بہترین دنڈیا دوستو دنڈیا دنڈیا فیصل بھائی یہ کھڑے دوستو سنو بھائی یہ رہے نہیں اس کو یہ یہ لیلو فینہ نیلے فینہ لیکن نیلے فینہ نا اچھا دنڈیا بہترین دنڈیا ماشاللہ دوستو بیلہ لگے ہیں ماشاللہ اور بہترین چال زبر دست مردہ شروع ہوگئے دوستو میری دور پہ بھی دوبارہ چاہتے ہیں میں ویڈیو بند کرتا ہوں اور مچھیں نکالتے ہیں آپ سے پھر شیئر کرتا ہوں دوستو اسلام علیکم ماشاللہ ماشاللہ دوستو دیکھیں ایک پاوالا بھی کپردان نکلے او سعودی کپردان کہوں دنڈیا تو آج ساری دنڈیاں لگ رہے ہیں ماشاللہ اور کھگے لگے ہیں شروع میں اور پھر ماشاللہ دنڈیاں نے نین لگائی ہے ماشاللہ تو دوستو ابھی تقریباً ماشاللہ فجر گٹم ہو رہے ہونے والے ایسان بھائی یہ کھڑے وائے فیچے فیصل بھائی ہیں سندو بھائی یہ رہے اور میں مام سعید ہوں دوستو اور ابھی تقریباً دوستو ساڑھے پانچ بجنے والے اور ساری ڈیٹیل آپ کو بتائی تھی تاڑھے تین بجے پانی کا چڑھاؤ شروع ہوا تھا ساری ڈیٹیل دیکھ کر آئے تھے سب کچھ دیکھ کر آئے تھے ایلگر کی روشنی آپ دوستو کو نظر آ رہے گی سوریرا نے آج بڑا دل خوش کیا ماشاللہ ابھی بھی لگے ہوئے اور دانے لگیں گے تو وہ بھی آپ کے شیئر کریں گے باقی میں نے ساری ڈیٹیل آپ کو دی ہے دوستو کہ آج جو ہے نا چاند کی 23 تاریخ تھی اور ویسے ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ بانگ ہوتا ہے 23 تک نا لیکن دوستو صحیح بات بتاؤں تو پانی جو ہے نا وہ مکس تھا ایسا تھا کہ اس طرح جوار ہے ٹھیک ہے نا حالانکہ 23 کو ہوتا چاند کی بانگ کی تاریخ ہوتی لیکن پانی میں اتنا جوش ہے تیز ہے ہوا تیز چڑھ رہی ہے کہ بالکل جوار والا سسٹم بنایا ہے پانی نے تو ویسے بھی مطلب آس پاس یہ جوار تو اس کا مقصد ہے کہ جو لوگ آئے ہیں ان کو یہی لگے گا کہ جوار آیا ہوا تھا یہ سرطہ پانی ماشاءاللہ تو خیر ابھی ہم لگیں اور جو لگے گی پھر آپ کو شیئر کرتے ہیں السلام علیکم اسلام علیکم دوستو دیکھیں ماشاءاللہ احسن علی کو ماشاءاللہ بہت پیارے سائز کا ابھی ایک دندیا لگ گیا ہے ماشاءاللہ دوستو یہ دیکھیں بہترین سائز بہترین دانا ماشاءاللہ دوستو بہترین زبردست ماشاءاللہ دوستو ماشاءاللہ دوستو ماشاءاللہ اور آپ کو یہ بتاؤں کہ دوستو صبح کا ٹائم ہو گیا یہ ہمارا ایک طریقے سے چادر تھی ہم لوگ لیڈ بھی رہے تھے مزہ بھی کر رہے تھے اور بہترین مزہ آیا سنو بھائی وہ بیٹھے مہیں احسن بھائی یہ رہے ماشاءاللہ اور فیصل بھائی وہ رہے تو دوستو آج پوری ڈیٹیل آپ کو دیئے بہترین مزہ آیا اچھے دانے لگے ماشاءاللہ ابھی تک سارے کے سارے اور ابھی بھی کھیل رہے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ لے ہو لے ہو لے ہو بہترین 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 فیصل بھائی کو بھی ایک اور اچھا دانا لگ گیا ماشاءاللہ 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 بہترین 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 تو دوستو ماشاءاللہ بہترین دانے لگ رہے تو آپ کو سارے دکھا رہے ہم لوگ باقی سنیرہ کی ریپورٹ ہے ساری کے ساری بہترین دانے دوستو آج ماشاءاللہ 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 دوستو چال لگی ہوئی ماشاءاللہ بہترین ماشاءاللہ اچھے دانے لگ رہے ابھی تک دندیاں لگ گئے سات آٹھ دندیاں چار پانچ کھگے اور ماشاءاللہ بھی سنو بھائی کو گینگڑا بھی لگا ہے فیصل بھائی ہو رہے سن بھائی ہو رہے میں امام سوید دوستو آج شگار کا بہترین مزہ آگیا دوستو کلو کلو والے بھی دانے لگئے ماشاءاللہ اور ریپورٹ نہیں تھی لیکن بہلال مازہ آگیا اور ہم تو بھلا بڑے ڈر کے نکلے تھے کیونکہ ہمیں بانگ لگ رہا تھا اور تیز تاریخ تھی لیکن دوستو میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں کہ جوار لگا ہوا یہ بانگ نہیں ہے تاریخ مانگ کی ہے چاند کی تیز تاریخ ہوتا بانگ ہے لیکن مکمل جوار ہے زبردست قسم کا پانی تیز ہے پانی کا پریشر آپ دیکھیں پوری رات میں اس کے ساتھی تھا پانی کے دوستو میری بھی لور پر چال لگی ہوئی ہے تو میں درہا کھیشتا ہوں وی جوار تو آپ لوگ کے پاس میرے پاس بھی وہ سارے گرام موجود ہیں جو بانگ جوار کے لیکن کبھی کبھی ایک دو دن اوپر نیچے ہو جاتے ہیں جو میں سبوت کے سرداج آپ کو بتا رہا ہوں کہ جوار لگا ہوا ہے اور بہترین جوار سانو میری دور ہے درہ دیکھنا ماشاءاللہ 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 دوستو دیکھیں ایک دور پر دو دانے ماشاءاللہ سانو بھائی کے ہاتھ میں آپ کو نظر آرہے ہیں ایک گنگڑا ہے اور ایک دندیا ہے پیلے فین والا اور دونوں بس ٹھیک ہیں کھانے کے ہیں دونوں تو ابھی لگے دوستو ماشاءاللہ پندرہ بیس دانے تقریبا ہو چکے ماشاءاللہ چھوٹے بڑے مکس مکس جو ہے نا بہترین قسم کے دانے سنو یہاں پہ دیکھو زارا اور بہترین بہترین سنیرہ پہ ماشاءاللہ ایک دور پر دو دانے ماشاءاللہ بہترین ہو گیا ماشاءاللہ جوار ہے اور بہترین مزا ابھی بھی لگے ہیں دوستو انشاءاللہ اور لگیں گے آپ سے شیئر کریں گے پوری ڈیٹیل آپ سے شیئر کیے سب کچھ آپ کو بتائیں اور آپ لوگ کو بہت بہت شکریہ آج کل چینل آپ لوگ بڑے شوک سے دیکھ رہے ہیں اور ویوز وغیرہ بہت پیارے پیارے آرہے ہیں اچھے اچھے آرہے ہیں تو بہت بہت شکریہ اسی طرح ڈیٹیل ڈالتے رہیں گے آپ دوستو کے لیے آپ لوگ انجواہے کریں اسلام علیکم اچھے اقشارلو کو بہترین سائز کا ماشااللہ اچھا سول لگیا دوستو کھانے گیا اور سول مچلی بہت بہترین ہوتی ہے بغیر کانٹے کیوں ہوتی ہے اور مزہ آتا ہے اس کو کھانے کا ماشاءاللہ تو احسن بھائی سامنے کھڑے آج ماشاءاللہ گرب ہوئے تین چار دنے مار دیا ماشاءاللہ بہترین بہترین نکالو اور ماشاءاللہ آئیس بوکس بھر گیا دوستو ماشاءاللہ گینگڑے کپردان دنی ہے کلو کلو والے آدھا کلو پاؤ ڈیٹ پاؤ ماشاءاللہ ہر سائز کا دانہ آج ہمیں لگ چکے ماشاءاللہ اور سول بھی آگیا ماشاءاللہ اب اس میں آئیس بوکس میں پانی مانی بھی بہترین دانے سے آپ کو لیچے سارے نظر آئیں گے ماشاءاللہ بہترین دانے دوستو زبردست آئے مچھلی اور مزہ آگیا دوستو بہترین میں نے آپ کو ساری ڈیٹیل دے دی ہے تئیس 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 چاند کی تاریخ تھی اور جوار ہے دوستو یہ بانگ نہیں ہے انتہائی خطرناک جوار زبردست پانی تو بہترین یہ ہوتا ہے فرق گراف کے اندر میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا کہ آپ لوگ کو جب میدان میں آو گے تو صحیح پتہ چلتے ہیں بیسے مجھے بھی سارے گراف پتہ ہیں کہ بانگ جوار کے لیکن اب جب میدان میں آو گے تو اس میں تھوڑا بہترین فرق آ جاتا ہے خاص طور پر ان دنوں میں ماظر جون جولائی آگست والے دنوں میں اس میں پانی ڈومینیٹ کرتا ہے بانگ جوار کو جوار بانگ کو اس طریقے سے ہوتا ہے جوار زیادہ رہتا ہے وہ پانگ کو ڈومینیٹ کرتا ہے اس طرح آج بھی اس طرح پانگ کا دن تھا لیکن بے رہا جوار لگا پڑا ہے تو خیر دوستو آپ لوگ کے سائز والا سول ماشاءاللہ اور بہترین کپردان دوستو دنیا سوڑی تو ایک پاو والا دنیا دوستو آدھا کلو سے اوپر سول آدھا کلو سے اوپر سول ماشاءاللہ دوستو مزہ ہی آگیا نا آج سنے رکھا تو سنو مبارکو بھائی دو دانے ایک ساتھ ماشاءاللہ ایک دور کے پر اس سے پہلے بھی ماشاءاللہ واٹ لگا کے رکھ دی ماشاءاللہ دوستو دکھائیں آپ کو ماشاءاللہ آئیز بوکس ہمارا اور تقریبا ماشاءاللہ فل کے قریب یہ تو ماشاءاللہ جمبو سائز والا اس کے نیچے بھی ماشاءاللہ آپ دانے دیکھیں سارے کے سارے دوستو بہترین مزہ آگیا نا آج ماشاءاللہ بہت زبردست مزہ آگیا آج ہمیں یہاں پر آنے کا اور مہدرین زبردست آپ کو سائل باتیں بتائیں کہ آج 23 تاریخ تی چاند کی دوستو رات کو پہلے تین بجھتانی چھوڑا ہے تقریبا سات بجھرے تاڑے تین تین گھنٹے کا گیم تھا پورا سنیرہ آپ نے ایک دیفعہ دوبارہ دکھاتا ہوں آپ لوگ سنیرہ کو بھی انجوائے کریں اور اس کے بعد دوستو میں یہ ویڈیو بن کرتا ہوں اس کے بعد ہم کسی اور کنارے جائیں گے وہاں کی مکمل ڈیٹیل آپ سے میں شیئر کروں گا اور انشاءاللہ آپ لوگ اپنے خیار رہے کہ دوستو سنیرہ کو ایک دیفعہ آپ لوگ انجوائے کریں جو نئے دوستے اور بہترین جگہ ہے اچھا شکار لگا آپ لوگ بھی آئے اور یہاں پہ اس تنگی کا کنارے پہ شکار کریں میں مام صحیح تھے دوستو آپ لوگ اپنے خیار رکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ